موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے فارمیولاز فور سکسس کے اس سیشن میں یہاں پہ ہم ایک بہت ہی important موضوع topic کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے اور وہ ہے fear how to overcome fear ڈر اور fear سے باہر کیسے نکلے سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ fear جو ڈر ہوتا ہے وہ کیا چیز کا ڈر ہوتا ہے لوگوں کو مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ کن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے لوگوں کو failure fail ہونے کا ڈر اور بتائیے لوگ کیا کہیں گے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور بتائیے دو مثالیں آئی ہے جی stage fear کہ stage پہ جانے کے بعد کیا ہوگا اور بتائیے hardship کہ تکلیفیں آگئی تو کیا ہوگا problem آگئے تو کیا ہوگا اور بتائیے sorry once again louder time waste ہوگا نہیں fear کونسا ہے ڈر کونسا ہے کون سے ڈر ہے لوگوں میں آپ نے بھی دیکھا ہے ہم سب ہے معاشرے میں سے آپ خود کے ڈر بھی بتا سکتے ہیں لوگوں میں جو ڈر آپ نے دیکھا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں اور بتائیے پیسوں کا ڈر ہوتا ہے پیسے آ جائیں گے میرے پاس تو کیا ہوگا پیسے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا loss کا ڈر lack of confidence lack of confidence کا ڈر نہیں okay lack of confidence confidence نہ ہونے کا ڈر okay میرا confidence نہیں ہوا تو کیا ہوگا بلکل صحیح اور بتائیے اور کون سے ڈر ہے سب کو ایک ساتھ میں ہم ٹریٹ کریں گے انشاءاللہ سارے کے سارے ڈر کو ایک ساتھ میں ہم کیسے ٹریٹ کریں کیسے ہم ڈر کے بغیر زندگی گزاریں ڈر ڈر کے لوگ جیتے ہیں کیسے ہم بغیر ڈر کے جی سکتے ہیں کیسے ہم fears کو overcome کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے تعلق سے formula's دیکھیں گے تھوڑی دیر میں لیکن پہلے معلوم تو پڑھیں ہم کس چیز سے deal کر رہے ہیں ہم کس problem کو deal کر رہے ہیں ہمیں جاننا بہت ضروری کیونکہ اگر problem صحیح diagnose نہیں ہوا تو اس کو کیا اور کیسے کریں گے تو first point ہی چل رہا ہے types of fear بتائیے اور کونسا fear ہے fear of disobedience disobedience کا fear مہ باپ کو fear ہے میرے بچے کل بڑے ہو کے disobey کریں گے تو کیا ہوگا آخرت کا fear بہت اچھی بات آپ نے بتایا اور بتائیے یہاں سے کوئی آواز آ رہی تھی fear of people اور بتائیے fear of failures بہت prominent ہم دیکھ رہے ہیں fear of failures fears of trusting someone کہ میں ان پہ trust کر رہا ہوں اور یہ مجھے بیٹرے کر دیں گے تو کیا ہوگا جی بلکل صحیح اور بتائیے موت کا ڈر مر جاؤں گا میں تو کیا ہوگا میرا اور بتائیے fears of acceptance 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 کیسے rejection accidents بہت امپورٹن بتائیے fear of an accident بلکل صحیح چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ سب fears جو ہوتے ہیں اگر کسی انسان میں ہے تو کیا ہوتا ہے fears کے بات کیا ہوتا ہے is it really a problem کیا ڈر سچ موچ ایک problem ہے جسے deal کرنا solve کرنے کی ضرورت ہے کیا problem ہے fear اگر ہے تو کیا ہوتا ہے demotivate ہوتے ہیں fear کی وجہ سے لوگ demotivate ہوتے ہیں اور بتائیے moral مورال کم ہو جاتا ہے ڈرنے کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی ہے ایک benefit کی چیز کرنے کی کوشش نہیں کر پاتا ہے ایک انسان اپنے خود کے بھلے کے لیے لوگوں کے بھلے کے لیے کچھ کرنا چاہیے لیکن وہ انسان ڈر رہا ہے وہ ڈر کی وجہ سے وہ کھل کر باہر نہیں نکل کے آپ آتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے وہ positive steps نہیں لے پاتا ہے اور بتائیے کیا ہوتا ہے ڈر سے negativity آ جاتی ہے negativity ایک انسان میں آ جاتی اور کیا ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے اور کیا ہوتا ہے جلی بتائیے do you know ڈر کی وجہ سے ایک انسان جھوٹا بن جاتا ہے کئی بار جھوٹا بن جاتا ہے کیسے کیسے سچ بولنے سے ڈرتا ہے کہ باس کو میں بول دوں گا کہ نہیں میں آج جنیونلی لیٹ ہو گیا ہاں یا میں تو ابھی یہی پہ ہوں کوئی کال کر رہا ہے میں تو بس ابھی پہنچ رہا ہوں حالانکہ اسے پتہ نہیں پہنچ رہا ہے لیکن وہ ڈر رہا ہے یہ بولنے سے کہ میں ابھی بہت دور ہوں سوری میں لیٹ ہو گیا تو وہ ڈر رہا ہے وہ ڈر کی وجہ سے وہ سٹریٹ اپ فرنٹ آنسٹ انسان نہیں بن پاتا ڈر کی وجہ سے اور کیا ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے کئی بار اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتا ہے جنہیں پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری اس پر ہے ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتا ہے ان کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے کئی بار انصاف کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے انسان سچی بات نہیں بول پاتا ہے اسے پتا ہے کہ حق بات تو یہ ہے لیکن یہ صاحب تھوڑے زیادہ پاورفل دکھ رہے ہیں ان کو میں کیسے ناراض کر سکتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کا influence زیادہ ہے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو انصاف کی بات کو compromise کر کے نائنصافی سے کام لیتا ہے بنیادی وجہ کیا ہے ڈر اور کیا ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے نین جاتی ہے ڈر کی وجہ سے آدمی کے اندر ایک پریشانی ہوتی ہے ایک انسان کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے اس کو گھٹان ہوتی ہے کئی سارے psychological problems وہ ڈر کی وجہ سے create ہوتے ہیں تو یہ ایک serious problem ہے جسے overcome کرنا ہے اور پتا ہے آپ کو اگر moral بات کریں تو کتنی بار سچی بات صحیح بات لوگ قبول نہیں کر پاتے ہیں ڈر کی وجہ سے یہ بات صحیح لگ رہی ہے لیکن society کیا کہیں گی لوگ کیا کہیں گے میرا کیا ہوگا وہ سب ڈروں کی وجہ سے ایک انسان سچی بات کو قبول نہیں کر پاتا accept نہیں کر پاتا اس پر implement نہیں کر پاتا وہ ڈرتا ہے لوگوں سے ڈر کی وجہ سے اس کے لیے major concern یہ ہوتا ہے کہ یہ fear کیا ہوگا وہ ڈر ڈرائیور بن جاتا ہے اس کی زندگی کا وہ خود ڈرائیور نہیں رہتا ہے وہ زندگی کی decisions وہ نہیں لیتا ہے اس کا ڈر اس کی زندگی کا decision لیتا ہے اس کے زندگی کے فیصلے اس کی ڈر کی وجہ سے ہوتے ہیں تو یہ ڈر کی وجہ سے بہت سارے problems create ہوتے ہیں اور یہ ڈر کو overcome کرنا ضروری ہے لازم ہے تاکہ ہم free ہو کے زندگی گزاریں دیکھیں کیا ہے نا جیتے تو سب لوگ ہیں جتنی زندگی لکھی اتنی تو جینا ہی پڑے گا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو یہ ڈر کو overcome کرنا چاہیے تاکہ وہ free ہو کے جی سکے دیکھیں سکون تو ہر کوئی چاہتا ہے نا ہر کوئی چاہتا ہے کہ I can live with freedom لیکن یہ freedom کے لیے یہ ڈر overcome کرنا بہت ضروری ہے تو آئیے ہم start کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہم یہ کریں گے کہ ڈر کی قسموں کو categorize کریں گے categorize کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ problem کو اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں types of problems کو تو types of problems کو سمجھ کر ہم اسے اس طرح سے deal کر سکتے ہیں الگ الگ در کی قسموں کا علاج بھی الگ لگ ہے تو ڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسے اچھی طرح سے understand کر لیں تو آئیے ہم پہلے start کرتے ہیں with types of fear دیکھیں بہت سے categorizations لوگوں نے کیا ہے میں نے بہت read کرنے کے بعد قسموں کو دیکھنے کے بعد میں اپنے formula تک پہنچا اور میرا formula ہے help ہاں ڈر کا میرا formula ہے help h سے harm کئی بار لوگوں کو ڈر ہے کوئی ایسی چیز سے جس سے ان کو harm ہوگا نقصان ہوگا ان کا جو real fear ہے وہ کیا ہے کہ میرا یہ harm ہو جائے گا مجھے نقصان ہو جائے گا مثال دیجئے آپ لوگ کوئی harm والی چیز جس کا ڈر ہوتا ہے ھاں پیسے کا loss ھاں کی اندر physical harm والی چیز ہے accident ہو جائے گا تو ہاں اور بتائیے ایک طرح سے یہ بھی loss ہے لیکن harm کے اندر جیسے کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے ساں پاکے کٹ دے گا ہاں کچھ لوگوں کو insects کا ڈر ہوتا ہے کچھ لوگوں کو spider کا ڈر ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اندھیرے سے ڈال لگتا ہے کچھ لوگوں کو بھوت سے ڈال لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو ڈال لگتا ہے اونچائی سے کچھ لوگوں کو ڈال لگتا ہے ایکسیڈنٹ سے جیسے آپ نے کہا کچھ لوگوں کو ڈال لگتا ہے ایروپلین میں جانے سے حالانکہ probability اگر آپ دیکھیں گے جو آج لاکھوں فلائٹس چل رہی ہے probability calculate کی گئی ہے کہ کیا probability ہے کہ بجلی آپ کے اوپر گئے جائے اس سے کم probability ہے کہ آپ ایروپلین crash میں مریں گے مطلب probability کی بات کریں کہ chances کیا ہے تو بجلی آپ کے اوپر گر جائے گی اور آپ مر جاؤں گے وہ جتنا chance ہے اس سے کم chance ہے کہ آپ ایروپلین crash میں مریں گے ہے chance آپ ایروپلین میں جاتے ہو تو chance تو ہے لیکن بہت کم chance ہے اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ harm کا آدمی کو ڈر ہوتا ہے ایک ڈر ہوتا ہے loss کا پیسے کا loss ہو جائے گا عزت کا loss اور کسی relative کی موت کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے یہ وشتدار ہیں یہ میری بیوی ہے یہ میرے بچے ہیں ان کو کچھ ہو گیا تو تو میرا کیا ہوگا تو وہ ایک ڈر ہوتا ہے کونسا fear ہوتا ہے ایک loss کا fear ہوتا ہے اور کیا fear ہوتا ہے بتائیے relations relations کوئی مرا تو نہیں لیکن مجھے reject کر دیا مجھے چھوڑ کے چلا گیا rejection کا ڈر ہوتا ہے یہ ایک loss of relations کہ یہ relation کی وجہ سے اس کے اندر loss ہو جائے گا میرا اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ سب جو ہے چیزوں کی وجہ سے ایک انسان سفر ہوتا ہے یہ harm کے fear سے کہ آکے spider مجھے کچھ کرے گا ساپ آکے bite کرے گا ساپ کاٹنے کی probability کیا ہے بھئی ساپ ملے گا کہاں ساپ کی probability کیا ہے dog bite کتوں کو دیکھ کے لوگوں کو phobia ہوتا ہے آپ بمبے کے کتوں کو جانتے ہیں جب سے animal rights کے issues چل رہے ہیں تو human rights کا سوال اٹھ رہا ہے آپ کو بتا ہے کتوں کی کیا بات ہے کتے جو ہے نا وہ سامنے والے کے posture کو دیکھ کر sense کرتے ہیں کہ کچھ تو گر بڑ ہے مطلب آپ اگر کتے سے ڈر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہو آپ کا posture ایسا ہے وہ کتا اس سے sense کرتا ہے کہ کچھ تو گر بڑ ہے اگر آپ کے اندر وہ ڈر نہیں ہے کہ کتا کیا ہے کتا ہے وہ میں جا رہا ہوں آپ اس کے طرف الٹا دیکھتے ہو تو کتا ہے ریالائز کر رہا ہے میری طرف دیکھ رہا ہے یہ کتوں کے اوپر experiments کر کے ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ کتے وہ posture کو دیکھتے ہیں دیکھ رہا ہے تو وہ phobia جو ہے نا وہ بھی ایک canine phobia کہ بھئی کتا اخواستور سے اگر کسی کو کتے نے کاٹ چکا ہے اس کا تو سوال لے لگے بھئی کیا ہوتا ہے نا کبھی کبھار کوئی چیز کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے نا فیملی ممبر کے ساتھ بھی ہو گئی نا تو وہ phobia پوری فیملی والوں کو ہوتا ہے کہ کیا ہوگا لیکن what is the probability کہ کتا آپ کو کاٹے بامبے میں کتنے کروڑ لوگ رہتے ہیں اور کتا کتنے لوگوں کو کاٹا ہے ہے وہ کاٹے ہیں اچھی بات نہیں ہے میں وہ کتوں کے فیور میں نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو صحیح بات ہے وہ ہونی چاہیے لیکن انصاف والی بات ہونی چاہیے چاہے انصاف کسی کی بھی فیور میں ہو لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ وہ ڈرز کو کیسے overcome کریں سوال یہ ہے harm اور loss لیکن یہاں پہ بیچ میں ایک E ہے وہ میں E آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا لیکچر ہے ڈرز کو overcome کیسے کریں ہے نا آپ سوچو یہ لیکچر کوئی چور سن رہا ہے بولے مجھے ڈر لگ رہا ہے پولیس مجھے پکڑ لی تو وہ اپنے ڈر کو overcome کیسے کریں تو وہ بھی تک ڈر کی قسم ہے جو چور کا ڈر ہوتا ہے وہ بہت بھبراہ ہوئے ہوتا ہے کتنے چور تو ان کا ڈر کیسے overcome ہونا چاہیے تو یہ ہم نے درمیان میں دکھا ہے embarrassed یا مان لو مثال کے طور پر embarrassed شرمندہ ہے وہ مطلب کچھ شرمندگی کی وجہ سے وہ ڈر پیدا ہو رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈر رہے ہیں parents کے سامنے کھڑے ہونے میں کوئی چیز کے تعلق سے شرمندہ ہے وہ کوئی چیز کے تعلق سے teacher کے پہام سامنے جانے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ homework نہیں کیا ہے تو ڈر رہے ہیں لیکن کوئی چیز کے تعلق سے شرمندہ ہے وہ embarrassed ہے وہ مطلب وہ ڈر کہاں سے آ رہا ہے یہ وہ ہام والا ڈر نہیں ہے کہ teacher پکڑ کے کھا جائے گی یہ کون سا ڈر ہے کہیں کوئی شرمندگی سے پیدا ہو رہا ہے یہ ڈر سے کیسے ڈیل کریں یہ treatment الگ ہوگا ہے نا اور پی سے آتا ہے pressure کوئی fear ہوتا ہے pressure کی وجہ سے boss کا pressure ہے parents کا بھی کئی بار pressure ہوتا ہے teacher کا بھی pressure ہوتا ہے مطلب ایک ہوتا ہے کسی نے غلط کیا ہے ایک ہوتا ہے pressure والا fear کہ جو pressure کیا ہے آ رہا ہے وہ pressurize آدمی کیا ہے رہا ہے وہ fear بھی ایک fear ہوتا ہے جو pressure کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم نے یہ چار قسم کے fears دیکھیں اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم treatment دیکھیں ایک بنیادی سوال ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے ڈر types دیکھ لیے آیا کیوں ڈر آیا کیوں کوئی experience کی وجہ سے کوئی experience جو information ہے وہ knowledge ہے چاہے وہ خود کا experience اور knowledge ہو چاہے کسی اور کی ہو چاہے article پڑھ کے چاہے ویڈیو دیکھ کر جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ horror movies دیکھ کر ڈرتے ہیں اور جو horror والی کہانیاں جب لوگ بیٹھتے ہیں نا خاص طور سے شام کا وقت ہو سب لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں اور سب مل کر horror stories اپنی سندگی کی بتا رہے ہیں بلے وہ ہمارے گاؤں میں وہاں پہ ایسی ایسی آواز آتی ہے تو وہ سب stories اور information information کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے لیکن cause کیا ہے ڈر کا کی بنیادی وجہ کیا ہے جو کوئی چیز جانے کا ڈر ہے کوئی چیز چلے جانے کا کوئی نقصان ہونے کا ڈر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز کو آدمی بہت چاہتا ہے اس چیز کو وہ چیز کو اپنا سمجھتا ہے اس حد تک کہ ایک greed ایک انسان میں ہوتی ہے ایک طرح کی لالچ ہوتی ہے میں پاس یہ اتنا ہونا چاہیے پیسہ ہونا چاہیے میری گاڑی کو کچھ نہ ہو جائے میری گاڑی خراب نہ ہو جائے ڈر ہے تو یہ ساری چیزوں کی جہاں پر ایک greed ایک انسان میں ہوتی ہے وہ greed جتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ ڈر ہوگی جتنا زیادہ لالچ ہوگی اتنا زیادہ اس کے اندر وہ چیز کا ڈر ہوگا اور میں آپ کو ایک بہت بیوٹیفل حدیث بتانا چاہتا ہوں یہ سننا نسائی میں authentic chain of narration سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنہ فی القلب مالداری دل میں ہے والفقر فی القلب فقیری بھی دل میں ہے مالداری دل میں ہے گریبی بھی دل میں ہے ومن کانت الغنہ فی قلب ہی جس کے دل میں مالداری ہے لا یدرہ ما لقی امن الدنیا اس کے ساتھ دنیا کا جو کچھ ہو جائے اسے نقصان نہیں پہنچا ہے مطلب دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اسے نقصان نہیں ہوگا اگر دل میں مالداری ہے ومن کانت الفقر فی قلب ہی جس کے دل میں غریبی ہے اسے مات سرہ منت دنیا دنیا کی بہت ساری چیزیں مل جائے تو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی مطلب بہت کچھ مل گیا یہ ہے میں پاس میں پاس باڑی ہے میں پاس بنگلہ ہے میں پاس بزنس ہے میں پاس پیسہ ہے لیکن بہت کچھ مل جائے تو بھی اسے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نفس کی جو لالچ ہے اس کے اندر کی جو لالچ ہے وہ اسے نقصان پہنچاتی رہے گی مطلب پیسہ ہے لیکن چلے جائے گا تو گاڑی ہے گاڑی کو کچھ ہو جائے گا تو عزت ہے عزت چلی جائے گی تو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی چیزیں ایک انسان کے پاس ہو لیکن اگر اس چیز کے تعلق سے لالچ اس کے اندر آ جائے اس کے تعلق سے اندر گریڈ آ جائے وہ گریڈ کی وجہ سے اسے اتنے ڈر بڑھ جائیں گے جتنی لالچ بڑھے گی اتنا ڈر بڑھے گا اب جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنے کریئر کے بگننگ میں ہے ابھی سٹوڈنٹ ہے ابھی سٹوڈنٹ کو وہ لیول کے ڈر ہوتے ہیں اس کے پاس چیزیں کم ہیں پوزیشنز کرنا ہے اس کو کیا ڈر ہے سٹوڈنٹ کو کیا ڈر ہے اسی وجہ سے سٹوڈنٹ زیادہ کیا بول رہے ہیں کہ اگر کچھ کر نہیں پائے اگزیمز میں ریزلٹس نہ آ پائے کریئر میں سکسیسفل نہ ہو پائیں تو کیا مطلب ابھی اتنے ڈر ہیں لیکن جیسے زندگی کے اندر پوزیشنز بڑھتے ہیں چیزیں بڑھتی جاتی ہیں لالچ اس کی جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ڈر بھی بڑھتے جاتے ہیں تو اسے ڈیل کرنے کے لیے لالچ کو کنٹرول کرنا پڑے گا ہم سب کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی پیسہ ہے ضروری ہے لیکن اس کی جگہ پر ٹویلٹ بھی چاہیے ہم لوگوں کو لیکن اس کی جگہ پر رکھتے ہیں کوئی ٹویلٹ کو گلے لگا کے نہیں رکھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے ایسا نہیں کہ وہ انیسیسری ہے ضرورت ہے لیکن اپنی جگہ پر ہے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیں گے اور اگر ہم اس کی پوزیشن کو پہچان لیں گے تو پھر ہمیں اس چیز کے تعلق سے پرابلم نہیں ہوگا لیکن جہاں پر ایک انسان جائے گا تو وہاں پہ اسے وہ چیز کے پرابلم شروع ہو جائیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روٹ کاؤز یہ لالچ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا آپ کے اب سامنے چوئیس ہے آپ کو چاہیے تو لالچ رکھو اور فیرز بھی رکھو لالچ بھی رکھو اور ڈر بھی رکھو ڈر ڈر کے جیو جینا پڑے گا دنیا میں تو رہنا ہے آئے ہیں تو جینا پڑے گا کہا ہوتا ہے نا دنیا میں آئے ہیں تو جینا پڑے گا تو جیو اپنے زندگی کے فل پوٹینشن تک جی سکو تو پھر یہ فائٹ لڑنی پڑے گی گریٹ سے لالچ سے اگر ہم لالچ کو نہیں فائٹ کر پائیں گے تو ڈر کو فائٹ نہیں کر پائیں گے کاسمیٹک ٹریٹمنٹس اپلائے ہو جائیں گے اوپر سے کارپٹ ہوتا ہے نا کارپٹ لگا دو اندر زمین تو ویسی ہے نا یا میک اپ اچھے سے لگا دو تو اندر سکھن تھوڑی چینج ہو جاتی تو یہاں صحیح بات یہ ہے کہ ڈر کا ریال ٹریٹمنٹ لالچ کا ٹریٹمنٹ ہے جہاں پہ لالچ ٹریٹ ہو جائے گی وہاں ڈر میں بہت سارے ڈر آٹومیٹکلی ٹریٹ ہو جائیں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو چیز نا میرا بچہ میرے بچے بچے ہیں امانت ہیں وہ لائف جی رہے ہیں اپنی ان کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم زندہ ہوں گے تو وہاں پر جو زندہ ہونے والے ہیں جس نے ہمیں پہلی بار بنایا اس کے لئے پھر سے بنانا کوئی مشکل کام نہیں تو وہاں جو بنیں گے تو اس طرح سے نہیں بنیں گے کہ پچہ پیدا ہو رہا ہے پھر بڑا ہوا وہ بچہ اس کے بچے ہوئے پھر پی ڈی در پی ڈی جنریشنز آفٹر جنریشنز وہاں پہ انسان پھر سے آئیں گے حدیث میں آتا ہے پلانٹ گرو ہوتا ہے نا ویسے گرو ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا ماملہ وہ چیز ہے ریلیشنز باقی ہے جو جنت میں جا کر اگر جو لوگ جنت پہنچیں گے تو ان کے ریلیٹیف ساتھ میں ملا دیے جائیں گے لیکن قیامت کے دن تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا but what I'm trying to tell you کہ یہاں پہ یہ جو ریلیشنز دنیا کے اندر ہے یہ خود ایک ٹیسٹ ہے اگر اللہ چاہتا تو ہم لوگ بھی پلانٹ کی طرح گرو ہوسکتے تھے اور کوئی باپ بیٹے کا ایسا ریلیشن ہی نہیں رہتا سب سٹینڈ الون رہتے ہیں ہر کوئی اکیلے اکیلے اپنی زندگی جیتا ایسا ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے تو یہاں کیا ماملہ ہے یہاں پہ issue یہ ہے کہ یہ سارے ریلیشنز کیوں ہیں it's a test اب یہاں پہ کیا ماملہ ہے میری چیز میری پروپرٹی میری گاڑی میرا گھر یہ آپ کا temporarily ہے آپ کی کبر میں نہیں دالی آئے گی آپ کی گاری آپ کا فیوریٹ موبائل آپ کی کبر میں نہیں دالے آئے گا you will go without your mobile phone تو یہاں سوال کیا ہے کہ اگر ہم یہ ریالیٹی کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے اندر وہ گریڈ ہے نا لالچ اس کو ڈیل کر سکیں تو ہم بہت سارے ڈر کو ایسی ہی ہم ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو فرس پوائنٹ ہمارا یہ ہے reason کس وجہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے جو ڈر ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو فرس چیز ہے رائز کرنا ہے رائز کیا ہے میں آپ کو بتاؤ یہ ایک فارمیلہ ہے یہ کیا اور کا فارمیلہ ہے یہ تو پرابلم ہے اب ہم کیا اور کا فارمیلہ یہاں لکھ رہے ہیں رائز رائیسی رائز میں آر ہے what is the reason behind it کیا وجہ ہے وہ reason کو سمجھنا بنیاد ہے کاسمیٹک ٹریٹمنٹ سپلائے کریں گے آگے کی فارمیلہ جو ہیں وہ کاسمیٹک بن جائیں گے جب تک ہم کور پہ نہ آ جائیں اچھا ایک اور بہت بڑی وجہ ہے reason جو ہے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ fact یہ ہے ہم سب کے limitations ہیں ہم سب کے limitations ہیں تو limitation کیا ہے کہ ایک انسان ایک limit تک pressure لے سکتا ہے اور وہ pressure کا جہاں limit cross ہوگی وہاں وہ break ہو جائے گا تو ہمارے جو limited abilities ہے اس سے unlimited problems سامنا کرنے میں obvious difficulty ہے تو ڈر لگتا ہے انسان کہ بھئی پہاڑوں کا امباد مجھ پہ آ گیا اگر پورے پہاڑ میں اوپر ٹوٹ گئے پریشانیوں کے تو میں کیسے deal کر سکتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے ہمارا second point کیا ہے اگر ایک انسان ایک انسان اکیلا ہے تو اس کے لئے بہت difficulty ہے لیکن اگر وہ اپنے ساتھ اپنے creator کو connect کرتا ہے وہ اپنے creator سے اپنا connection establish کرتا ہے تو یہ connection اس کے strength کی بہت بڑی وجہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ایک second reason جو لوگوں کے اندر ہے یہ دو ہی reason ہم بنیادی دیکھ رہے ہیں پھر آگے بڑھیں گے پہلا reason ہم نے کیا دیکھا greed second reason کہ connection with the creator creator کے ساتھ مثال کے طور پر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ساپ آ گیا bite کر لے گا آپ سوئے ہوں گے تب کچھ ہو جائے گا تو کیا تو یہاں کیا ماملہ ہے اس کے اندر آپ کے لئے ایک بہت important چیز یہ ہے کہ اوکے ہو سکتا ہے یہ یہ چیز ہو سکتی ہے آپ کے لئے لیکن you leave it on someone آپ کسی پر چھوڑیئے آپ کے loss کا آپ کو ڈر ہے کہ یہ ہوگا تو کیا آپ چھوڑ دو کسی پر اگر یہ fear کسی کے دال سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر بچہ ہے وہ فادر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ممی کا ہاتھ پکڑ لیا اپنی مدر کے پیچھے چھپ گیا اب وہ کیا ہے اس کے لئے ایک defense ہے لیکن ہمارے لئے صحیح بات کیا ہے کہ کون ہے ہمارے لئے ہمارے لئے جس نے ہمیں بنایا نا وہ تو ہے اس نے چھوڑا نہیں آپ دیکھی آپ کو پتا ہے ہماری باڈی میں ایسی ہنڈریڈز آف چیزیں ہیں سیکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو گھڑ بڑ ہو سکتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم مر سکتے ہیں at this very time ایسی سیکڑوں چیزیں ہیں ہنڈریڈز آف چیزیں ہیں جو ایک بھی چیز غلط ہو جائے we will die لیکن کوئی ہے جو رکا ہوا ہے یہ نہیں ہونے دے رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ چاہے گا تب وہ سیکڑوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہماری موت ہو جائے گی تو ہمیں trust کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کہ کوئی ہے جو ابھی اتنے ساری سیکڑوں پرشانی سے جو بچا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں یہ proof ہے ہم زندہ ہیں یہ proof ہے کہ he is saving us from all of these ہماری دنیا آپ پتہ ہے آپ کو ہماری جو زمین ہے جو یہ یونیورس کے اندر جو ارث ہمارا روٹیٹ کر رہا ہے سورج کے گول گول اتنا precarious کام ہے اسی گھڑ بڑ کی وجہ سے پوری چیز destroy ہو جائے گی اتنا dangerous دنیا ہے بہار آپ کو پتہ ہے نا کہ ارث ہے اور ارث کے قریب میں اتنا بڑا پلانٹ جو پیٹر اللہ نے رکھا ہے کہ سارے جو میٹیئرز آتے ہیں جس کا گریوٹیشنل پول ارث سے کئی گناہ زیادہ ہے اس کی وجہ سے سارے میٹیئرز کومنٹ وغیرہ افسر وہاں چلے آتے ہیں اگر یہ جو پیٹر ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہو رہے کوئی ہے جو بچا رہا ہے it's obvious دنیا کا جو construction دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے it is not just ایسی ہو رہا ہے کسی کی planning ہے کوئی کنٹرول کر رہا ہے اسے اپنے ساتھ کنیک کرو اسے اپنے ساتھ جوڑو اس پہ چھوڑو جب کوئی انسان اس پہ چھوڑے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا اس کا بہت سارے ڈل کیا اور ہو جائیں گے باقی ڈر کیسے ڈیل کرنا ہے جیسے چور والا ڈر وغیرہ وہ ڈیل کریں گے باقی یہ جو ڈر ہے اس کے اندر سارے یہ سارے unseen fears ہیں اس کا solution یہی ہے کہ you leave it on your creator اگر ایک انسان کے اندر یہ ایک احساس آ جائے کہ he is there who made me جو چلا رہا ہے جو میری body کو سنبھال رہا ہے اور without him a person is weak اس کے بغیر weak ہے اور اگر وہ ہے تو بہت strong ہے weak person بھی strong ہو جائے گا کمزور انسان کے اندر بہت بڑی strength آ جائے گی اور یہ ہوا ہے history میں لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم آگے کیا دیکھ رہے ہیں first point ہمانا کیا ہے کہ reason core reason میں ہم جائیں گے core reasons اور میں نے آپ کے سامنے دو بنیادی reason رکھے ہیں number one greed greed کے ساتھ جینا ہے نا تو رہو پریشان لالچ چاہیے fear اور لالچ ساتھ میں جاتے ہیں اگر آپ کے دل میں لالچ ہے چیزوں کی تو fear رہے گا fear نہیں چاہیے تو لالچ کو deal کرنا پڑے آپ اگر بلوں گے نہیں میں اسے تو deal نہیں کروں گا i will live with greed i will live with greed تو پھر you have to live with fears be ready for it پھر cosmetic treatment اوپر کے کر لینا جیسے آپ کو پتا ہے laughing therapy ہاں ہاں زور زور سے ہستے ہیں لوگ it doesn't really solve the problem یہ cosmetic therapy go to the core core کیا ہے core یہ ہے یہ greed core ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی goal orientation نہ ہو goal orientation رکھیں دنیا کو دنیا کی جگہ پر رکھیں toilet toilet کی جگہ پر ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھو live in this world knowing کہ یہ ذریعہ ہے for reaching somewhere important یہاں پہ جینا ہے یہاں پہ we need things یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیڑ کے نیچے کٹیا بان کر وہی پہ رہ جاؤ میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ چلے جاؤ جنگل میں نکلو سب چیز تیاگ دو تو ہی سکون ملے گا live in this world رہو student ہو پڑھو business کر رہے ہو business کرو کام کر رہے ہو job کر رہے ہو profession میں آگے پڑھو do something achieve something but knowing that this world is a temporary place یہ ایک وقتی طور پہ رہنے کی جگہ ہے یہ final destination نہیں ہے یہ exam کی جگہ ہے results آگے جا کے آنے والے ہیں تو یہ بہت important اگر یہ نہیں کریں گے تو cosmetic treatment سے یہ problem solve نہیں ہونے والا ہے تو i invite all of you کہ آپ اس چیز کو اپنی greed کو confront کرو اس کو ignore مت کرو اور انسان ہے نا انسان کے دل میں آتی ہے لالچ الگ لگ چیزوں کی لالچ آتی ہے جہاں لالچ آئی fear آیا جہاں لالچ آئی ڈر آیا اب ڈر کے جیو وہ تمہاری سزاؤں میں سے سزا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ چیز کو ڈیل کرنا ضروری ہے point number one reason number one اور reason number two ہم نے کیا دیکھا اگر آپ creator کے بغیر جی رہے ہو اکیلے ہو تو know that آپ ایک کمزور سے انسان ہو آپ کی height پہاڑ تک نہیں پہنچتی ہے نہ زمین کو فار سکتے ہو we are subject to so many things ہم لوگ سوئے رہتے ہیں ہمارا awareness نہیں ہوتی ہے اب کتہ بھی آپ کو کٹ سکتا ہے ساپ بھی کٹ سکتا ہے اور آپ ایک کمزور سے انسان ہو you cannot leave it on anyone آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں جس کے اوپر آپ چھوڑ سکتے ہو لیکن آپ کو میں aware کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کو aware ہونا چاہیے کیا ہے نا کہ وہ ہمارا creator جس نے ہمیں پہلی بار بنایا جس نے یہ پورا system بنایا اتنا beautiful architecture ہے یہ اس کا control ایک ایک پتے پر ہے اس کا control ایک ایک پتے پر ہے لیکن وہ انسان کو time دیتا ہے انسان کو time دیتا ہے کہ تم اپنے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہو کرو پتا ہے آپ کو this life is a test اب سوچو ایسا ہوتا کہ غلط کرتے ہیں ویسے ہی سزا آیا تھی تو کیا ہوتا ہمارے لئے کیا اچھا ہوتا نہیں ہوتا نا ہم کہتے تھوڑا سا chance دے دو تھوڑا سا time دے دو اپنے آپ کو ہم صداریں گے give us some opportunity تو وہ chance دیتا ہے he is merciful وہ forbearing ہے وہ برداشت کرتا ہے انسان کو time دیتا ہے انسان کیا سمجھتا ہے نا کہ اس کا کچھ چلتا ہی نہیں ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کا کچھ چلتا ہی نہیں ہے because he is giving us time وہ ہمیں وقت دے رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا چلتا ہی نہیں ہے this is not true اپنے ساتھ یہ دھکا مت کریے keep your creator with you آپ اپنے سارے fears کو بہت آسانی سے overcome کر کے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ this can happen with anyone of us ہم میں سے ایک ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس reason کو دیکھ کر پہچان کر کے ہم اگر اس چیز کے اندر صحیح course of action لیتے ہیں تو ہمارے لئے ایک بہت بڑا success ہے یہ ہو گیا ہمارا پہلا point reason second point جو i سے ہیں اور i سے کیا ہے وہ یہ ہے پہلا point ہمارا reason second ہے inspiration ہمیں inspiration چاہیے اور ایسے inspiring personalities ہوتے ہیں جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں ایسی stories ہوتی ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو bravery پیدا ہوتی مطلب بہادری پیدا ہوتی ہے تو ایک انسان بہادری کی کہانیاں سنتا ہے تو وہاں بہادری پیدا ہوتی ہے تو میں آپ کو encourage کرتا ہوں کہ ایسے بہادری کی stories persons personalities meaningful زندگی جنہوں نے گزاری جنہوں نے اپنے آپ کو enjoyment کے اندر زندگی ویس نہیں کی جنہوں نے کچھ meaningful زندگی کے اندر کیا آپ ان کی طرف ہم سب دیکھیں ہم ان کی طرف دیکھنا اپنا گول بنائے کہ we look at them تو جیسے for example آپ ایک ایک صحابی کے بارے میں دیکھئے companion of the prophet بادشاہ کے سانے جا کے کھڑے ہیں لیکن کوئی حیبت تاری نہیں ہے he is not in awe کہ میں بادشاہ سے کیسے بات کروں گا کیوں کیا چیز تھی کہ ان کے اندر personality میں اتنی strength کہاں سے آئی کیا چیز تھی اسی طرح آپ دیکھئے stories ابراہیم علیہ السلام the messenger of Allah کس طرح سے وہ بادشاہ کے سامنے جا کر بات کر رہے ہیں اسے explain کر رہے ہیں یہاں تک کہ finally ان کو آنگ کے اندر ڈال دیا گیا اور وہاں پہ بھی ان کے اندر یہ حیبت تھی ایسی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ڈر ہے نا اس کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں سے نکلتی ہے کچھ لی لوگ در کا سامنا کر کے بزدل بنتے ہیں کچھ لوگ در کا سامنا کر کے بہادر بنتے ہیں یہ دو راستے ہوتے ہیں در تو وہی ہے سب انسانوں کے دل پر یہ چیز آتی ہے لیکن سامنا کر کے ہم کون سے راستے پر جاتے ہیں بزدلی پہ جاتے ہیں کہ بہادری پہ جاتے ہیں پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے میں اللہ تیری پناہ مانتا ہوں فکر سے گم سے والاجزی والکسلی آجزی سے ہیلپلسنس کسلی سستی سے والبخلی والجبنی بخیلی سے کنجوسی والجبنی ڈرپوک ہونے سے بزدل ہونے سے میں اللہ تیری پناہ مانتا ہوں میں بزدل نہ بنوں کیونکہ بزدلی سے بہت سارے پراؤگرمز کریئٹ ہوتے ہیں ایک انسان بزدل ہوتا ہے صحیح سچی بات سامنے اس کی ہوگی وہ نہیں ایکسپ کرے گا بزدل ہے وہ وہ بزدل انسان بہت سارے پراؤگرمز کا کاؤز ہوتا ہے خود بھی پریشان ہوتا ہے معاشرے کی پریشانی کا بھی وجہ بنتا ہے تو بزدلی سے پناہ مانتے تھے پر محمد صلی اللہ صلی اللہ وَدَّلَا اَدْدَائِنِ وَغَلَوَةِ رِجَال کرزے کے بوجھ میں آنے سے لوگوں کے گلبے میں آ جانے سے اللہ تیری پناہ مانتا ہوں تو آٹھ چیزوں سے پناہ مانتے تھے یہ آٹھوں ایسی چیزیں جو ایک انسان کو باند دیتی ہے شاکلز اف لائف ہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسپیریشن انسپارنگ پرسنلٹیز کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی بہادری بیدا ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام فیرون کے سامنے ہیں وہی موسیٰ علیہ السلام جو سٹیمرر تھے ہکلاتے تھے کیسے ان کے اندر وہ چیز آگئی یہاں تک آکے جب فائنلی جو بات آئی کہ جب فیرون کی فوج آ رہی ہے پیچھے سے پورے گسے میں آ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پہنچ چکے ہیں دریہ کے سامنے اور یہ فوج آگئی ہے اور وہ ٹائم پہ بنی اسرائیل کو بھی دیکھئے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا موسیٰ انہا لمدرکون موسیٰ ابھی تو پکڑے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کلہ مائیہ ربی سیاہ دیں نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ راستہ بتائے گا مجھے کتنا confidence ہے ان کی باق میں کتنی fearlessness دکھ رہی ہے ان کی باق میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت ضروری ہم سب کے لیے کہ ہم ان personality سے inspiration لے کیونکہ انسان انسان ہے جب ایک دوسرے انسان کی طرف دیکھتا ہے تو inspire ضرور ہوتا ہے تو bravery کی باتیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے اندر بھی bravery پیدا ہوتی ہے قرآن میں بھی بات دی گئی ہے سورہ ہود میں سورہ 11 آیت number 120 اللہ نے کہا کہ یہ stories اللہ تعالیٰ اس لئے بتاتا ہے لِنُو سَبْ بِتَ بِهِ فُوَادَق تاکہ آپ کے دل میں مضبوطی پیدا ہو تو دل میں مضبوطی پیدا کرنے کے ذریعوں میں سے ذریعہ ہے inspiring stories پڑھنا تو جیسے کہا ہے آتا ہے نا بچوں کو stories of the prophets پڑھنا چاہیے حالانکہ صحیح بات یہ ہے stories پڑھنے میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے بچوں کو پڑھنا چاہیے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ بڑوں کو بھی پڑھنا چاہیے تو ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ because there is inspiration in this انشاءاللہ تو reasons کو deal کرنا بہت ضروری ہے inspiring stories کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے پھر کچھ words ہے جس سے دل کو strength ملتی ہیں یہ ہم اپنا main formula کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ یہ introductory باتیں کچھ چیزوں سے دل کو مضبوطی ملتی ہے وہ جو دل کو مضبوطی ملتی ہے وہ چیزوں کی طرف دیکھنا اللہ میرے لئے کافی ہے وہی ہے کافی as وکیل نگے بانگ کے طور پر سنبھالنے والے کے طور پر تو ہم دیکھیں کہ یہ سب جو الفاظ ہوتے ہیں جس سے you feel strong you feel آپ کی دل میں وہ fear کو آپ overcome کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے strength حاصل کرنا یہ strength حاصل کرنے کی وجہ سے بہت سارے problems ہمارے solve ہوتے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ strength والی ساری باتیں ہم اپنے اندر کیسے لائیں تو I'll tell you کئی چیزوں میں strength جیسے مثال کے طور پر اپنے آپ کو چھوٹا بنانے میں ہے سر کو جھکانے میں ہے پیسہ کھرچ کرنے سے ایک انسان پیسے کے related fears سے بچتا ہے وہ greed solve ہوتی ہے وہ strength پیدا ہوتی ہے تو یہ strength والی چیزیں جو ہے جو میں آپ کا اپنا اشارہ acts of worship کی طرف کر رہا ہوں کیونکہ ایک انسان کو چاہیے یہ system ایک system of programming چاہیے جس کے اندر سے اس کو strength ملے جب ایک انسان اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک ہے جو بہت strong ہے and I'm a slave میں اکھیلا نہیں ہوں میرے ساتھ ہے اسی طرح وہ words جب بولتا ہے وہ words سے اس کے دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے تو یہ کیا ہے source of strength ہے ہمارے formula rise کے آخری alphabet پہ ہم آتے ہیں وہ ہے RISC کے اندر E جو ہے E کا کیا مطلب E کا مطلب ہے exertion اپنے آپ کو exert کرنا اپنے اندر وہ effort لانا اپنے اندر وہ کوشش کرنا کیونکہ یاد رکھو خوف جو ہے ایک انسان کے اندر بہت آسانی سے آ جاتا ہے اور بہادری بہت slow speed میں آتی ہے جیسے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بہادری کے muscles ہیں وہ بہادری کے muscles آہستہ 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 grow ہوتے ہیں اور خوف میں ایک انسان بہت fast speed میں چلے آتا ہے تو E کے اندر ہمارا یہ مطلب ہے exertion کرنا کوشش کرنا effort لگانا تاکہ اس میں نہ پڑے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک اور بات کہوں گا exertion کے تعلق سے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر بہادری نہیں ہوتی ہے لیکن وہ pretend کرتا ہے کہ بہادر ہے مطلب وہ ایک طرح سے pretend کرتا ہے کہ میں بہادر ہوں اس سے بھی بہادری پیدا ہوتی ہے یعنی کئی بار کیا ہوتا ہے بہادروں کئی بار اکثر کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کے سامنے یہ بتانا کہ میں ڈر گیا کوکروچ آ گیا میں ڈر گیا تو وہ آدمی بہادری سے کھڑا ہے کوکروچ ہو چوا ہو کچھ بھی ہو مجھے ڈر نہیں لگتا حالانکہ اندر کچھ ہو رہا ہے کیونکہ بچپن سے تیوننگ جو ہوتی ہے نا انسان کا وہی معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک چیز ہے کہ وہ exert کرنا ہوتا ہے پھئی کچھ نہیں تو pretend تو کرو کم سے کم آپ کے بچے تو دیکھ کر آپ سے wrong example نہیں لیں گے کیونکہ یہ چیز بھی contagious ہوتی ہے آدمی جب دیکھتا ہے نا کسی درپوک کو تو دیکھ کر اس کے اندر بھی بزدلی آتی ہے اور میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گا ایک بچے کی ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے پاؤں کے اوپر کوکروچ چڑ گیا اس کو ابھی تک کسی نے بتایا نہیں تھا کہ کوکروچ اگر پاؤں پر چڑ جا ہے تو ایسا بھاگنا چاہیے دوڑنا چاہیے چڑ گیا اس کے پاؤں پر گول گول گھوم رہا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں کوکروچ ہے اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے اتنا چھوٹا سا دکھ رہا ہے میں تو بڑا ہوں بچہ بھی سمجھ سکتا ہے لیکن وہ کوکروچ پھر اتر کے اس کی ماں کی طرف دوڑا اور جب ماں نے دیکھا کہ کوکروچ اس کی طرف آ رہا ہے تو ماں چلہ کے دوڑی پھر وہ کوکروچ نے ڈائریکشن چینج کر کے بچے کی طرف کیا اور یہ ریال سٹوری ہے تو بچے کی طرف کیا تو بچے نے دیکھا تھا ماں چلہ کے دوڑی تھی تو اب وہ بھی چلہ کے دوڑا تو ہم کیا دیکھتا ہے کہ بزدل لوگ بہت آسانی سے بن جاتے بہت اور بہت آہستہ 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 آگرکی ہوتے تو اپنے آپ کو اگزرٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک چیز ہے جو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے اس رائز فارمیولا میں یہ سب چیز کے بعد اب لاسٹ میں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریزولف کر لیں اپنے آپ کو ریزولف کریں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ در کے تعلق سے کئی سارے لوگ اس چیز کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہتے ہیں اللہ کی مدد تب آئے گی ایک انسان ایک بالشت آگے بڑھے گا one span تو اللہ نے کہا میں ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا تو it will come یہ ہوگا لیکن ہمیں first steps لینا ہوگا ہم first step لیں گے پھر ایک زندگی ایسی ملے گی جس کے اندر سکون ہوگا جس کے اندر اتمنان ہوگا آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک انسان کا ایمان جتنا strong ہوتا ہے اس پہ امتحان بڑھاتا ہے کی چھوٹا آتا ہے جتنا strong ہوتا ہے ایک انسان اتنا امتحان بھی strong ہوتا ہے تو بعض سے لوگ ڈرتے ہیں اسے بلتے ہیں زیادہ ایمان نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ایمان زیادہ ہوگا تو ایمتحان بھی مشکل آتا ہے مجھے ایزی امتحان چاہتے ہیں اس لئے ایمان بھی کم ہوگا تو ایزی امتحان ہوگا کیسی تھیوری ہے صحیح یہ غلط ہے اچھے اس میں کیا غلط ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا غلط ہے آپ کو پتا ہے مشکل اور پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے مثال کے طور پر کوئی باڈی بیلڈر ہے تو بڑے بڑے وزن اٹھاتا ہے رکھ دیتا ہے کچھ نہیں ہوتا اسے کیونکہ ہے powerful strong ہے وہ اب وہی وزن اگر ہمارے آج کے نوجوانوں کو دیو دیا جائے آپ میں سے ہم میں سے کسی کو تو کیا ہو جائے گا ہماری حالت خراب ہو جائے گی اب وہ تو آسانی سے اٹھایا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور ہمیں بہت کچھ ہو جائے گا اگر وہ اٹھا کے دے دیا جائے لے کے جاؤ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کا ایمان strong ہوتا ہے وہ بڑی بڑی پریشانی میں بھی پریشانی ہوتے ہیں اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے چھوٹی سی پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی سی پرابلم میں پریشان ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے پروفر محمد صلی اللہ علیہ السلام ان پہ جتنے امتحان آیا if you look at his life پیدا ہو رہے ہیں he's a orphan یتیم ہے وہ فادر کا انتقال ہو چکا ہے 6 years کے ہوئے ماں کا بھی انتقال ہو گیا grandfather سنبھال رہے تھے 8 سال کے ہوئے رادہ کا بھی انتقال ہو گیا life آگے گئی 40 years کے عیش پہ پہنچے انہیں اللہ نے prophethood سے نوازا made him a guide for people لوگوں کے لئے guide بنایا جب انہوں نے message share کیا سب سے پہلا opposition ان کے خود کی family uncle وغیرہ کی طرف سے آیا ایک ایماندار انسان کو جب بری باتیں سنی پڑتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی زندگی آگے گئی انہوں نے اپنے ساتھ کے companions کو دکھا گیا ان کو torture کیا جا رہا تھا مکام کس طرح سے گرم ریت پہ لٹا کر کے کیسے torture کیا جاتا تھا کس طرح سے پریشان کیا جاتا تھا right in front of him یہ برداشت کرنا پڑا ہے finally خود کی beloved city چھوڑ کر کے ان کو مدینہ جانا پڑا and you look at the entire life it's full of trials and difficulties لیکن آپ دیکھئے کہ پریشانی کے باوجود جب ایمان strong ہوتا ہے تو he stands out outstanding encyclopedia Britannica آپ نے 14th edition میں کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was supremely successful on both the secular and religious levels تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے ملتی ہے آپ یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہے how does it come تو یہ چیز آتی ہے ایمان سے اور یہ چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے فیکٹ یہ نا میرے برادرز انسیسٹرز کہ کمزور ایمان سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھوں گے تھوڑا سا پرابلم آیا آدمی جا کے سویسائیڈ کرنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں وہ لئے دل توٹ گیا بزنس میں لاؤس ہو گیا اور بڑے بڑے پریشانی کے باوجود قرآن کے اندر ورس ہے اے وہ نفس جو مطمئین ہے اے وہ نفس اے وہ جان جو مطمئین ہے you are in اتمنان سکون کہاں سے پیدا ہو رہا ہے تو I have an invitation for you کہ ہم یہ چیز کے اندر اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں اور یہ ایک چیز کے اندر ہم رائز کریں اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنے fear کو کمبیٹ کرنے کے چیز میں اور اس کے اندر میں آپ کے سامنے ایک بات فارمیلہ رکھ رہا ہوں جو فارمیلہ حالانکہ میں پسند نہیں کر رہا تھا جب میں نے بنایا دیکھیں یاد کرنے کے لئے بہت اچھا ہے it's a war against fear war against fear war کے اندر مطلب war یعنی کیا چیز کا war یہ ایک war ہے در کے خلاف یہ میرا abbreviation ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کیونکہ اگر میں war سے raw بھی بنا سکتا رہا لیکن raw شاید یاد نہیں ہوتا correlate نہیں ہوتا یہ آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں کہیں رہے آپ کو یہ چیز یاد رہے war war میں number one سوچو worst سے worst کیا ہو سکتا ہے worst سے worst کیا ہو سکتا ہے outcome کہ جیسے کوئی fear ہے stage پہ گئے تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا boss کے سامنے جانے سے ڈل لگ رہا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا fry کر کے آپ کو خواہ جائے گا boss کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا کبر میں ڈال دے گا زندہ مار دے گا زندہ گار دے گا جیسے کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا تو یہ چیز کے اندر worst کیا ہو سکتا ہے اگر آپ worst سوچ لیے نا تو یہ prepared for the best انشاءاللہ worst سے تو کچھ کمی ملے گا جو بترین چیز ہو سکتی اس سے تو کمی چیز ہوگی انشاءاللہ بلے اگر یہ بھی ہو گیا boss کیا کر لے گا ہاں boss کیا کر لے گا تو وہ fear کو overcome کرنے میں ذریعہ آئی ہے ہاں fear سے باہر نکلنے میں بہت بڑا ذریعہ ہے be prepared for the worst worst کو consider کر لیجی اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا second چیز بہت سارے در کی بنیاد assumptions ہے گمان پتہ ہے آپ کو ہم لوگ حقیقت کا سامنا کر سکتے ہیں گمان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں گمان جو ہے نا گمان یہ ہو گیا تو accident ہو گیا تو بچے کو کچھ ہو گیا تو ہم حقیقت کا سامنا کر سکتے ہیں گمان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں گمان کا ایک ہی solution ہے کیا ہے وہ solution گمان کا کیا solution ہے بتائیے گمان کی کو کوئی حیثیت نہیں ہے ہو گیا تو نہیں ہے اس کا سامنا کریں گے ہوگا وہ جب ہوگا تب دیکھیں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گمانوں کو confront کریں تو جیسے مثال کے طور پر جو چیز کا ڈر لگ رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ اس میں سے real کیا ہے we have to be very upfront کہ ابھی مجھے یہ چیز سے ڈر لگ رہا ہے تو کہاں پہ ڈر ہے کہاں پہ گمان ہے کہاں پہ real information real information کو deal کریں گے مثال کے طور پر کوئی چور ہے اسے ڈر ہے کہ پولیس مجھے پکڑ لے گی تو یہ گمانی بات ہے کہ real بات ہے چوری کیا ہے اس نے اس کو ڈر لگ رہا ہے ابھی پولیس پکڑ لے گی تو یہ گمانی چیزیں حقیقت ہے حقیقت ہے کہ گمان ہے شور حقیقت ہے اس کا سامنا کرنا ہوگا تو ہم چور سے کہیں گے کہ you have to face it آپ کے ڈر کی بنیاد آپ کے actions ہیں آپ وہ action کو confront کر کے solve کرو چوری سے باہر نکلو اس چیز کا solution نکالو یہ زندگی کو change کرو جن کا حق لیا ہے ان کو ادا کرو come out of it تو ہی تم ڈر کے بغیر جی سکتے نہیں تو ڈر ڈر کے جیو اور آخرت میں جو سزا ہوگی وہ الگ دنیا کے اندر ڈر کے ساتھ جیے گا وہ paralysis اس کے ساتھ ہوگا اور ایک دن پکڑا بھی ہو سکتا ہے جائے گا ایک دن ہو سکتا ہے اسے سزا بھی ہوگی دنیا میں بھی تو چور کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے اسی طرح آپ نے homework نہیں کیا ہے تو یہ real problem ہے تو پھر homework کرو اور جو problem ہے آپ کو پتا ہے جب fear کو overcome کرتے ہیں تو problem کو کنفرنٹ کر کے solve کر سکتے ہیں کنفرنٹ تب کرے گا آدمی جب در سے بہاں نکلے گا اگر problem ہے نا کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے کمی کو کنفرنٹ کرنے سے وہ کمی solve کر سکتے ہیں کہ boss کو ایک انسان کہہ دے کہ boss میں کام نہیں کر پایا ہوں but I will take one more day to do this میں ایک دن اور لگاؤں گا میں کر کے آپ کو دیتا ہوں two days more سن لو جو سب بولنا ہے ان کو لیکن کام ایک بار کر کے بہاں نکلو ڈر سے تو بہاں نکلوں گے سامنا کرو ڈر ڈر کے بھاگ بھاگ کے زندگی چینا یہ کوئی زندگی نہیں ہوئی صحیح زندگی ہے کہ سامنا کھڑے رو be a man مطلب جو women ہیں وہ بھی face it yourself مطلب سامنا کرو یہی تو solution ہے نا گمان ہے تو اس کو کٹ کر دو جیسے مثال کے طور پر ساپ آ گیا تو کہاں سے آئے گا ساپ آنے کی کیا probability ہے یہ روم میں ساپ آ سکتا ہے آ سکتا ہے لیکن probability کیا ہے chance کیا ہے کہ یہاں پہ اس روم کے ساپ آ جائے گا تو جو گمان جہاں پہ آتے ہیں نا گمانوں کو ہم لوگ کیا ڈیل کریں گے اس کو ایک ہی ڈیل کر سکتے اس کو کٹ کرو قرآن کی آیت ہے اِنَّا بَعْدَ الزَّنْ اسم بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں بعض گمان جو ہوتے ہیں نا assumptions وہ تو گناہ ہوتے ہیں سورہ حجرہ کی آیت نمبر بارہ ہے صحیح بخاری کی حدیث سے پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّا زَنَّا أَقْزَبُ الْحَدِيث گمان والی بات سب سے جھوٹی بات گمان والی بات سب سے جھوٹی بات تو جہاں پہ ہے 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 ہم کنفرنٹ کریں گے ہوگا 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 اس کو کٹ کریں گے معلوم ہے آپ کو کتنے ہزبن وائبز کے جھگڑوں کے پیچھے ہوگا 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 یہ کر رہے ہوں گے یہ ہوا ہوگا وہ کر رہا ہوگا ہوگا نہیں ہے تو بتاؤ ہوگا کے چکر میں کہا نا آپ نے یہ سوچا ہوگا یہ انہوں نے کیا ہوگا ہوگا کے چکر میں کہا پابلم ہے ہے کہ چکر میں رہو تو ہم لوگ ڈیل کر سکتے ہیں ہم لوگ ہے کو ڈیل کر سکتے ہیں ہوگا کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں we don't have any solution for ہوگا ہوگا کا ایکی solution ہے اس کو دفن کرو ہوگا کو ختم کرو تو جا کے زندگی میں آزادی ملے گی ڈر سے ڈر ڈر کے جینا ہے تو ہوگا کو لے کے جیو اور ڈر سے آزادی چاہیے سکون چاہیے you want to live life free یعنی دیکھو کیسا ہے نا ایک انسان کو وہ experience کیسے پتا چل سکتا ہے until he doesn't go through it جب تک اس کو خود وہ پتا نہ چلے کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کلنگر کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے اب جب تک آپ خود ٹیسٹ نہیں کرو تو تب تک کلنگر کا ٹیسٹ آپ کو پتا نہیں چلے گا تو آپ کو وہ چیز بانے کے لیے جب تک خود نہیں ملے گی تب تک آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا what is this life without this قرآن کی آیت جو ہے نا اے سکون والے نفس سکون والے نفس پریشانی بہت آئی ہے سکون میں لیکن پریشانی کے باوجود پریشان نہیں ہے اٹھا لیا وزن باڈی بلڈر نے کوئی پریشانی نہیں because اس کے پاس ability وہ لیول کی ہے کہ پریشانی کچھ نہیں ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں یہ جو ایمان کم ہونا تو تھوڑی سے پریشانی ہوتی ہے لیکن پریشان کرنے کی اس کا جو capacity ہے وہ بہت زیادہ ہوتی اور جو strong ایمان پہ پہنچ جاتے ہیں بڑے بڑے پریشانی پریشان کرنے کی capacity اس کی بہت کم ہو جاتی ہے پریشان نہیں کر پاتی ہے یہ بہت ضروری چیز ہے so you need to get those muscles all of us need to get those muscles muscles of سکون لیکن یہ چیز کو تو کٹ کرو یہ چیز کو کٹ کریں تو ہی ڈیل کر پائیں گے تو worst کے لئے prepare کر لو اس سے کم کیا ہوگا زیادہ کیا ہوگا زیادہ زیادہ کیا ہوگا you're not bothered آپ آگے بڑو کوئی مار دے گا مرنا تو ایک دن ہے ہی نا تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں لوگ hospital میں کیا ہوگا مر گئے تو کیا ہوگا مرنا تو ایک دن ہے نا کون ہے ہم ماہ سے پہلے جو ہمیشہ جی آئے موت سے کیا درنا جو ڈر لگتا ہے نا موت سے کون موت سے بچا ہے کہ ہم ڈریں حقیقت میں یہ ہے کہ وہ لالچ ہے جو زندگی کی لالچ جو ایک انسان میں ڈر پیدا کر رہی ہے جہاں وہ لالچ چلی گئی ڈر بھی چلایا ہے بہت ضروری یہ بات تیسری بات اور یہ بہت ضروری ہے ری ری سے کیا ری کیا ری 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 بیو ری تھنک کوئی چیز ہو گئی ڈیسیشن سوچا اینیلائز کیا مشورہ کیا اور اسلامی کے لیے بھی سکھایا گیا استخارہ کرو مشورہ کرو قرآن میں ایک چیکٹر ہے سورہ شورہ شورہ یعنی مشورہ مطلب کوئی ڈیسیشن پہنچنا ہے تو اس فیلڈ کے جو ایکسپارٹس ہے ان سے آپ کنسلٹیشن کریے ان سے ریفر کریے ان سے بات کریے کر لیے آپ نے اب اس کے بعد میں ڈیسیشن تک پہنچ گئے آپ نے استخارہ کیا اللہ سے بھی گائیڈنسی کی اللہ گائیڈ میں ہوں اچھا ہے نہیں ہے اللہ گائیڈ کر رہا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ڈیسیشن لے لیے پھر کرنے کا ٹائم جب آتا ہے تو آدمی ڈر رہا ہے تو اس میں ڈرنا کیا ہے آپ نے ڈیسیشن لیا آگے بڑھو تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ریتھنک کرنے لگتے ہیں ریتھنک 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 اس کے چکر میں وہ ڈر بڑھتا جاتا ہے کوئی چیز ہے do it کوئی چیز ہے کر لو ایک بار کر لیے کوئی پرابلم نہیں ہے تو جیسے سائکولوجی کے ایک سپورٹس نے ایک ٹرک بتایا ہے بلتے ہیں ایک ٹرک ہے کیونکہ ہمارے مائنڈ کو کبھی بار ایک چیز کی طرف دھککہ لگانا پڑتا ہے تو بلتے ہیں دھککہ لگانے کے لیے آئیڈیا ہے ایک آئیڈیا ہے کیا آئیڈیا ہے 5 second کی آئیڈیا ہے 5 4 3 2 1 do it مطلب اب کرنا تھا کر لو countdown case وہ ریتھنکنگ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈر رہتے ہیں وہ ڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے کہیں اس thought process extra thought process کو روکنا پڑتا ہے جو extra سوچتے ہیں بار بار وہ decision ہو گیا why are you rethinking وہ rethinking میں جب گئے نا تو وہاں پہ ڈر کو entry ملتی ہے ایک decision کے process میں سوچو سوچ کر کہ آپ نے decision لیے کہ مجھے job چھوڑ کے ابھی business کرنا ہے میں نے evaluate کیا میری market value یہ ہے میری business capability یہ ہے میں اتنے clients کو لے سکتا ہوں میں business start کر سکتا ہوں لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ کل میں business start کر لیا اور business ہوا نہیں تو میرا job کی security گئی یہاں سے بھی گئے وہاں سے بھی گئے review stage پہ آپ نے جب planning کیا تب سوچا تھا کچھ کے نہیں سوچا تھا تب آپ نے سوچا کہ ہاں ابھی میرے اندر اتنی طاقت دکھ رہی ہے کہ میں کر سکتا ہوں لیکن ڈر کو کیسے deal کریں ایک ہوتا ہے reality کو deal کریں گے ڈر سے کیسے deal کریں تو وہ deal کرنے کے لیے review 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 فیصلہ ہو چکا ہے فیصلے کے بعد پھر سے سوچنا 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 اسی کے اندر زندگی نکل گئی کئی لوگوں کی کہانی ہے نا جیسے کہاوت ہے on the sands of success lay the bones of countless many who on the eve of success hesitated and hesitating died مطلب کامیابی کی اس ریت پر کئی سارے ایسے لوگوں کی ہڈیاں ملی جو بس کامیابی کی شام میں hesitation کرنے لگے مطلب کہ کیا کرنے لگے اردو میں کیا کہیں گے ہچ کچانے لگے ڈاؤٹ کرنے لگے اور اسی چیز میں وہی پہ وہ لوگوں کا انتقال ہو گیا تو جہاں کامیابی مل سکتی تھی بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شیر پہ ہاتھ اکھے کہے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ڈر نہیں لگتا ہے لگتا ہے نہیں لگتا ہے شیر سے ڈریں گے نہیں ڈریں گے اچھا ڈر اگر سوچیں نا اس کے فائدے بھی بہت ہیں راستہ کراس کرتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بہیکل آکے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا لیکن اسی وجہ سے تو آدمی سنبھالتا ہے اگر بالکل ڈر نام کی چیز ہی نہ ہو دنیا میں تو آدمی شیر سے بھی نہ ڈرے گہرے پانی میں کھوٹ پڑے کہ مجھے ڈرنے لگتا اتہارنے تو نہیں ہوتا ہے لیکن ڈر نہیں لگتا اور میں جیسے چلتے ہیں میں روڈ کراس کرتے وقت ویسے ہی چلتے ہوئے میں جیسے گارڈن میں چلنے آئے بھلی گاڑی آئے توہنے تو مجھے ڈر نہیں لگتا تو کیا ڈر کا یہ مطلب ہے آپ لوگ کیا سیکھ کے جاؤں گے یہاں سے بولیے ڈریں گے نہیں ڈریں گے ڈرنا سیکھ کے جاؤں گے کہ نہیں ڈرنا سیکھ کے جاؤں گے بتاؤ تھوڑی در پہلے تو بہت باد ہو ہی دکھ رہی تھی ابھی ڈپینڈ پہ کیسے آگئے کیسا ہوتا ہے جو ڈر ہے ایک لیمٹ ریال انفرمیشن کی بیسیس پہ جتنا ریال ہے اتنا ٹھیک ہے وہ اچھا ہے وہ ریگولیشن کے لئے چاہیے جیسے درد ہوتا ہے نا درد اس کا فائدہ ہے معلوم ہے آپ کو جو درد ہوتا ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اگر درد ہی نہ ہو تو کون آپ کی انگلی کاٹ کے رکھے چلا گیا آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا یہ تو اچھا ہے درد ہوتا ہے تو ہمیں کوئی تج بھی کر رہے تو کیا کر رہے ہو نے تو کوئی انگلی کاٹ دیارے میں دیکھا ہی نہیں کب میری انگلی کٹ گئی تو یہ درد بھی اچھا ہے ڈر بھی اچھا ہے لیکن limit جو اس کی limit ہے اتنے میں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ review review کرتے مت رہو زندگی مت نکال ہو ایسے انشاءاللہ تو یہ ہے war formula war war against fear war against fear اب ہم آگے بڑھتے ہیں جو formula آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اب ہم آتے ہیں help کی طرف واپس help مانگ رہے ہیں وہ ڈر جو ڈر ہے وہ help مانگ رہے ہیں چارٹ اکھے ڈر ہم نے دیکھا اور ان کے خلاف war کرنا ہم نے سکھا ڈر کے خلاف تو help میں harms جو تکلیف ہے اس کے تعلق سے formulas میں سے کونسا formula apply ہوتا ہے وہ آپ کو کرنا ہے harm یعنی تکلیف والی بات جیسے مثال کے طور پر insects ka ڈر accidents ka ڈر heights ka ڈر چلی اس کو کیسے deal کریں کونسا formula یہاں apply ہوگا آپ formulas کچھ سیکھے ہیں war rise wala ok کون formula apply prepare for the worst کے اوپر چڑھ جائیں گے زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا building میں اوپر سے اوپر رہے تو کیا ہو جائے گا اس کو validate کریں assumptions کو ورس کے لئے پیدا کریں اس میں ایک اور بہت important چیز ہے information information کو deal کرنا جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس جب information incomplete ہوتی ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ بھوٹ سے بہت لوگ ڈرتے بلکہ جب ڈر کا topic آتا ہے نا تو کہیں وہ سب چیزیں اور ہم لوگ ٹرین میں دیکھتے ہے بنگالی بابا کی ads دیکھا آپ نے کیا کوئی یہ problem ہے آج بنگالی بابا is there for you لیکن صحیح بات کیا ہے نا یہ سب چیزیں یہ ڈر کی وجہ سے بہت تعلق سے دو attitude ہے لوگوں میں اور صحیح جواب درمیان والا راستہ ہے کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں آرے بھوت نام کی کوئی چیز نہیں یہ سب خیال ہے گمان ہے چھوڑو یہ سب جھوٹی بات ہے کہیں کس سے کہانی ہے بس کٹ کرو یہ بات بھوت نام کی نہیں دنیا میں رہتا ہے جس کے پاس بھی طاقت ہے اور مائن ہے تھنک کرنے کے لئے وہ بھی سوچ سکتے ہیں اور وہ creation ہے جن مطلب یہ ایسی ساری چیزوں کو ignore کرنا دنیا کے ہر کلچر میں دنیا کی تقریبا ہر کمیونٹیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہے وہ بیماری کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے فیز کرنا ہوتا ہے یہ سلیوشن ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ڈر سے غلق غلق چیزیں کر بیٹھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن ہے لیکن جن وں کے سامنے سجدہ کرو بولی یا ابلیس سے کہا گیا تھا آدم کے سامنے سجدہ کرے یہ بات کو پہچان جان بہت ضروری کیا ثابت ہوتا اس سے تخلیق کے اعتبار سے کون سپیریر ہے اللہ نے کہا میں نے انسان کو بہترین دھانچے میں بنایا بہترین دھانچے میں کس کو بنایا انسان کو بنایا اور یہ انسان ڈر ڈر کے جیتے ہیں جنہوں سے افسوس کی بات ہے کہ نہیں رونگ ایکشن کرنے لگتے ہیں ان کے ڈر سے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر دیکھ لیتے تو پہچان لیتے کہ اچھا یہ جیسے ہم کو دیکھ سکتے ہیں ساپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں شیئر کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کس کی کیا limit ہے ساپ سے کیسے ڈیل کرنا ہے ہمیں پتا ہے لیکن جو دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اگر بہت کچھ imagine کر لیں لگتا ہے اور تاکہ ہماری psychology میں یہ بات زندگی بھر دنیا بھر زمانے 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 تک یہ بات بیٹھ جائے کہ creation کے اعتبار سے آپ superior ہیں اور آپ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا existence ہے دنائر مت کرو لیکن دنیا میں dominance کس دیکھ رہا ہے جگہ جگہ پر کنٹرول کس کا دیکھ رہا انسانوں کا اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈر کی بیئے سے جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں بہت سارے کام کاش کے ان کو پتا ہوتا کسی کو زیادہ پرابلم ہے تو deal کرنے کی طریقے ہیں کوئی اگر رانگ کرنے لگے تو پھر اس کا solution اس پرابلم کو solve کرنا ہے جو غلط آپ نے کیا اس کو solve کرنا ہے تو جو embarrassed والا fear ہے اس کے لئے کیا solution ہے make comments نکالو جا solve کرو جو چیز کے تعلق سے آپ شرد بند ہو اس سے konfront کرو جب تک وہ چیز رہے گی تب تک آپ در رہے گا تب تک آپ کا وہ در solve نہیں ہو سکتا چور کو کہیں چوری کی لائن چھوڑ دو تب تم ڈر کی زندگی سے باہر نکل سکتے ہو انشاءاللہ بہت سے ایسے چور ہوتے ہیں جو چوری کی لائن چھوڑ کر کے cases کو فیس کرنے کے بعد باہر نکل آتے اس سے مطلب ایک انسان جب change کرنا چاہے نا تو change کر کے best بن سکتا ہے جن شر کا ڈر ہے کہ پریشر آئے گا باس کا اور بیوی کا کئی لوگ بیوی سے ڈر تے بیوی کیا کہے گی تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر نہیں ہوتا ہے وہ کئی بار محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے لئے care کر رہا ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کچھ husbands genuinely بیوی سے ڈر ہیں تو بیوی ڈر نے کے لئے نہیں ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے obviously پیار کرنے کے لئے نہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھنا pressure تھوڑا pressure اچھا ہے باس کا pressure کا ڈر ہے تھوڑا pressure آنے دو کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں boss کچھ بولے ماں باپ کچھ بولے thick skin thick skin ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کی چمڑی بہت جاڑی ہوتی ہے مطلب کیا ہاں مطلب ان کو کوئی کچھ بول رہا ہے تو تھوڑا pressure آنے تو اپنے آپ کو ایسا بھی ہے اس طرح سے اور یہ اپ front بات کرنا وہ سارے ڈر سے باہر نکلنے کا solution ہے اگر کوئی شخص بات نہیں کرے گا تو ڈر در کی جیئے گا تو یہ ہم نے دیکھا ڈر کے تعلق سے rise war rise war formula for helping out of fear fear سے باہر نکلنے کے لئے اصل بات اور final بات ایک ڈر تو رہنا چاہیے ایک ڈر تو رہنا چاہیے conclusion میں بتا رہا اور وہ ڈر کون سا ہے کسی نے جب میں شروع میں پوچھ رہا تھا انہوں نے کہا تھا ایک ڈر باقی رہنا چاہیے اور وہ کیا ہے آخرت کا ڈر کیونکہ فیکٹ کیا ہے ہمیں حساب کا جواب دینا ہے زندگی کا جواب دینا ہے یہ قرآن میں آتا ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ حساب دینا ہے ہمیں کھڑے ہونا ہے چاہے مانو یا نہ مانو تو وہ ڈر تو رہنا چاہیے آپ قرآن میں دیکھوں گے جہاں یہ ڈر زندگی گزارتے ان کے لئے نہیں آتا ہے اور ان کے لئے آخرت میں کبھی ڈر نہیں آئے گا کیونکہ آپ دیکھیں گے جگہ ہے جہاں نہ خوف ہوگا نہ گم ہوگا نہ خوف ہوگا نہ گم ہوگا وہ جگہ ہے جگہ ہے جن دنیا میں انسان کو چاہیے کہ خوف نہ ہو ڈر دنیا میں نہ رہے ہمار ٹوپک یہ خوف سے ڈیل کیسے کریں کچھ لوگ خوف آنے کے بعد مزدل بنتے ہیں کچھ لوگ خوف کا سامنا کر کے بہادر بنتے ہیں خوف تو خوف ہے سامنے لیکن خوف کا سامنا کیسے کریں تو یہ ہمار ٹوپک تھا میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی اور لائف جی سکیں جزاک اللہ خیر وآخر دعوانہ ان الحمدلللہ رب العالمين